ہیلو جہنگائچ ویلکم ٹو آج چینل یو سی لائب میں سندیب تھاکور آفت کا یو سی لائب کے یوٹیوب چینل سے سوگت کرتا ہوں جلدی سے سبھی لوگ ایک بار بتائیے سب کو آواج آ رہی یا نہیں ام آئی آرڈیبول اور ناٹ جلدی سے سبھی لوگ آ جائیں لائب آ جائیں جڑ جائیں اور آج کی کلاس تمہیں پتہ ہے کافی دھماکے دار ہونے والی ہے اور آپ کے لئے بھی آپ کی تیاری کے لئے بھی یہ چیزیں کافی دھماکے دار ہونے والی ہیں آج سے آپ کی جو کلاس کی ڈیوریشن ہے ہم انکریج کر رہے ہیں آج سے کلاس لگ بگ ایک گھنٹے چلے گی پہنٹ آلیس منٹ پچاس منٹ پچپن منٹ اس طرح سے تمہیں کلاسز چلے گی اور کلاسز کافی ساندہ جاندار ہونے والی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا آپ کے پتہ ہوگا کہ آپ کی جو فیوریٹ بیکنسی ہے آپ کی جو فیوریٹ بیکنسی ہے وہ آ چکی ہے تھوڑا جس کی تیاری کر رہے ہو آپ کا جو فیوریٹ ایک جام ہے وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے SSC SSC کے بارے ہم تو آپ لوگ سبھی لوگ جانتے ہو ایسا کوئی نہیں ہوگا جو SSC کے بارے ہم نہ جانتا ہو اور SSC کی جو سب سے ایمپورٹنٹ ویکنسی ہے SSC کی جو سب سے ایمپورٹنٹ ویکنسی ہے جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوگے SSC CGL SSC CGL کی ویکنسی آ چکی ہیں آؤٹ ہو چکی ہیں اپروکس مدد اپروکس جو ویکنسی ہیں اپروکس جو ویکنسی ہیں وہ ویکنسی 20 کے ہیں کیا ہیں 20 کے 20,000 ویکنسی آ چکی ہیں 20,000 تو آپ لوگ بلکل ready ہو جائیں 20,000 ویکنسیج کے لئے کیونکہ آپ کے لئے کافی useful ثابت ہونے والی ہیں جو یہ 20,000 ویکنسی ہیں آپ کے لئے کافی فائدہ بن ثابت ہونے والی تو جلدی سے ایک بار جائیے آپ سبھی لوگ ایک بار جلدی سے جائیے ایک بات جلدی سے جائیں سب ہی لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریے ہمارے سیشن کو شئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور یو سی لائپ کا جو تیلی گرام چینل ہے اس پہ جلدی سے جائیں جو جائیں وہاں پہ آپ کو کلاسز کی پیڈیوز وغیرہ ساری چیزیں مل جائیں گی جلدی سے ایک بات جائیں سب ہی لوگ ہمارے تیلی گرام چینل میں جو جائیں اس کے بعد میں آگے کی چیزیں بتاتا ہوں یو سی لائپ ٹائپ کرو گے ٹیلی گرام میں تو وہاں سے ہمارے چینل کا لنک مل جائے گا جلدی سے جائے ایک بار فٹا فٹ جھو جائے اس کے بعد میں آگے کی جانکاری دے دوں کیسے سی سی جیل میں بیس ہزار ویکنسی جا چکی ہیں اور آن لائن فارم اسٹارٹ ہو چکے ہیں آن لائن فارم اسٹارٹ ہو چکے ہیں تو جلدی سے جائیے سب ہی لوگ سب سے پہلے کام یہ کریے کہ اپنا فارم فیل کریے اور جو لائن 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 ل ڈیوریشن بھی بڑھا دوں گا جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی تھی اور پیپر سے پنس کم دس بارہ دن پہلے میں سلیبس کمپلیٹ کرا دوں گا لاشٹ میں آپ کی پریکٹس بھی کراؤں گا تو جلدی سے چاہیے آپ لوگ فارم فل کریے اس کی ساری جانکاری آپ کو دے دوں پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ ویکنسیج کتنی ہے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو ویکنسیج کتنی جو ویکنسیج کے بارے میں جن کو نہیں پتا ہے ایک بار فیس سے سن لو ایک بار فیس سے سن لو آپ لوگ ساغڈ ہو جاؤگے ویکنسیج سن کے سیجیل کی اگر ویکنسیج سنوگے تو ساغڈ ہو جاؤگے ٹوینٹی کے کتنی ہے بیس ہجار ٹوینٹی کے ویکنسیج جائیں اس بار بیس ہجار اگر آپ ڈبل او بننا چاہتے ہو ہے تو آپ اسوں بننا چاہتے ہو آج آپ انکم ٹاکس انسپیکٹر بننا چاہتے ہو آج ایک سائز انسپیکٹر بننا چاہتے ہو ایک جامینر کی پوشٹ لوگ نے جاتے ہو اوڈٹر جوان کرنا چاہتے ہو ٹیکس اسسٹن کے روم میں جوان کرنا چاہتے ہو انکم ٹاکس جانا چاہتے ہو ٹیک ہے ministry of external affairs میں جانا چاہتے ہو ministry of home affairs میں جانا چاہتے ہو ministry of defense ملک کسی بھی ministry میں آپ جانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس جو group b کی vacancies ہیں group b group b اور group c کی vacancies ہیں وہ آ چکی ہیں جن میں آپ کی جو minimum payment ہوگی وہ 50k ہوگی اگر آپ نے aso وغیرہ لے لیا تو آپ کی جو starting payment ہونے والی ہے aso وغیرہ میں آپ کی جو starting payment ہونے والی پہلی payment آئے گی جب سب سے نیچے کی post جو لوگ ہیں تو اس میں 50,000 سے شروعات ہوگی group b اور group c کی vacancies ہیں اور اگر آپ نے aso لے لیا income tax inspector لے لیا customer and excise inspector لے لیا تو آپ کو جو starting payment ہے 70k ملنے والی 70,000 کتنی ملنے والی 70,000 تو آپ لوگ بلکل ready ہو جاؤ آج کے لیے بلکل ready ہو جاؤ اور بھی جانکاری میں دینا چاہتا ہوں اور کیا جانکاری دینا چاہتا ہوں اسی گھڑی میں ایک چیز اور دیکھ لو تم اب دیکھو اگر بات کریں prelims کی syllabus کی بات کریں کس کی بات کریں syllabus کی تو سب سے پہلے بات ہوگی tier 1 tier 1 کی اگر میں بات کروں tier 1 کی اگر میں بات کروں تو tier 1 کا pattern سی نہیں ہے تو میں پتہ جیسے پہلے آتا تھا پہلے کیا آتا تھا maths آتا تھا maths اس بار بھی آئے گی اور ساتھ میں کس آتا تھا انگلیس آتا تھا انگلیس اس بار بھی آئے گی اور ساتھ میں کے آاتا تھا reasoning آتا تھا reason reasoning 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 بھی اس بار آئے گی کچھ نیا نہیں بتلائے tier 2 میں جو جیس آئے گی وہ جیس بھی اس بار آئے گی ٹھیک ہے سب کو پتہ ہے کتنے questions آتے تھے maths کے تو 25 آتے تھے اگر کسی پتہ ہے نہیں پتہ کہ انگلیس کے کتنے آتے تھے تو انگلیس کے بھی 25 questions آتے تھے ریجنگ کے کتنے آتے تھے تو ریجنگ کے بھی 25 آتے تھے جی ایس کے کتنے آتے تھے جی ایس کے بھی 25 questions آتے تھے جی ایس کے بھی 25 questions آتے تھے اب اگر مارکس کی بات کریں تو پر question دو نمبر کا آتا ہے تو ٹوٹل مارکس کتنے ہوگے پچاس اس سے آگے پچاس اس سے آگے ٹھیک ہے پچاس اس سے آگے پر کوئیسٹنٹو مارکس کا ہے ہمارے پاس نمبر آپ کوئیسٹنس ہوں گے جو نمبر آپ کوئیسٹنس ہوں گے آپ کو اس بار فائدہ کیا ہے کہ اس بار جو تیئر ون ہے جو پریلیم سے آپ کا جو آپ کا پریلیم سے تیئر ون ہے وہ کوالیفائنگ ہے کیا ہے وہ کوالیفائنگ ہے ٹھیک ہے اس کے مارکس فائنل میریٹ میں نہیں جوڑیں گے وہ کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کوالیفائنگ ہے اس کے مارکس جو ہے ٹھیک ہے یہ کوالیفائنگ ہے تو اس کے مارکس تمہیں پتا ہے کہ کس میں نہیں جوڑیں گے فائنل میریٹ میں نہیں جوڑیں گے اگر qualifying ہے تو اس کے marks final merit میں نہیں جڑنے والے یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے ٹھیک ہے qualifying ہے اس کے marks final merit میں نہیں جڑیں گے سب پچیاس پچیاس نمبر کائے گا پچیس پچیس questions آئیں گے ٹھیک ہے اگر time کی بات کریں تو time آپ کو آپ کو جو time ملے گا وہ 60 minutes ملے گا 1 hour ملے گا کتنا ملے گا 1 hour ٹھیک ہے 1 hour time ملے گا 1 hour time ملے گا 1 hour ٹھیک ہے 60 minutes time ملے گا 60 minutes میں 100 questions کرنے کوئی بھی sectional cutoff نہیں ہے کوئی بھی sectional جو cutoff ہوتی ہے sectional cutoff نہیں ہے sectional cutoff اس میں نہیں دی گئے تو یہ بھی آپ کے لئے advantage ہے کہ اگر overall آپ نے cutoff نکال دی تو آپ کو mains دینے کو ملے گا tier 2 دینے کو ملے گا ٹھیک ہے تو math بھی آئے گی انگلیس بھی آئے گی reasoning بھی آئے گی جیس بھی آئے گی یہ تو پہلے بھی چلتا تھا لیکن surprise کہاں پہ ملا ہے کہاں پہ ہم لوگوں کو نئی چیزیں ملی ہیں جو نئی چیز ہے اس بار کیا نیا ہوا وہ tier 2 میں ہوا ہے جو tier 2 کا pattern change ہوا ہے اس بار tier 2 میں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کا جو آج سے پہلے ہوتا تھا مطلب جو before کی چیزیں ہوتی تھی جو پہلے ہوتی تھی before پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو تمہاری انگلیس آتی تھی اور maths آتی تھی ٹھیک ہے انگلیس اور maths جو انگلیس آتی تھی اس کے 200 questions آتے تھے کتنے questions آتے تھے 200 maths جو آتی تھی اس کے 100 questions آتے تھے 100 questions آتے تھے انگلیس کا ایک question ایک نمبر کا آتا تھا اور اس کے لئے بھی 2 hours ملتے تھے یہ پرانا pattern تھا یہ old pattern لیکن نیا pattern کیا آیا ہے tier 2 کا وہ میں بتاتا ہوں جو updated pattern آیا ہے وہ بہت important ہے پہلے جو بچے بولتے تھے کہ ہمیں maths نہیں آتی یا انگلیس نہیں آتی جو بچے بولتے تھے میں ہندی میڈیم کا ہوں یوپی بورڈ کا ہوں ان کے لئے اب ایک advantage جو گیا ہے کہ اب سارا کچھ آئے گا جیسے tier 1 میں آتا تھا ویسے ہی tier 2 میں آئے گا کس طرح سے آئے گا وہ میں تھوڑا explain کرتا ہوں اس بار کیا ہے گا ہر کچھ آئے گا tier 2 میں ساری چیزیں آئیں گے لگ بگ ہر چیز آئے گی جیسے کہ میں بتاؤں کیا کیا ہر چیز آئے گا ہر چیز میں ہر ایک چیز میں سب سے پہلے تو آپ کی جو tier 2 ہوگا اس میں دو section ہوگے ایک ہوگا first section ایک ہوگا second section ایک ہوگا third section تین section میں paper ہوگا جو main ہے وہ first or second ہے جو main ہے وہ first second ہے ٹھیک ہے main کیا ہے first second جو first second first section ہوگا اس میں math آئے گی اور کیا آئے گا reasoning math اور reasoning آئے گی جو first section ہوگا اس میں math reasoning آئے گی 30 questions math کی آئیں گے 30 questions reasoning کی آئے گی ایک question headlines 30 نمبر کا ہوگا تو 90 نمبر کی math آئے گی 90 نمبر کا کیا آئے گا reasoning ایک question جو ہونے والا ہے وہ 30 نمبر کا ہونے والا ہے کتنے نمبر کا ہونے والا ہے 30 نمبر کا تو 90 نمبر کی جو مید آئے گی 90 کی ریزنگ تو tier 2 کا جو section first ہوگا وہ کتنے نمبر کا ہوگا تو تمہیں پتا ہے 90 90 کتنا ہوگیا 180 90 90 180 ہوگیا کتنا ہوگیا 180 180 میں سے تمہیں 30% نمبر لانے ہے جو sectional cutoff ہے وہ 30% ہے مدب minimum marks you are category کو cutoff نکالنے کے لئے 54 لاتے اگر بات کریں second section دوسرے section میں کیا ہے دوسرے section میں آپ کا انگلیس ہے اور جیس ہے تو دیکھو ایک چیز surprise ہوئے نا آپ لوگ کہ پہلے جو mains میں sin math انگلیس آتا تھا اب reasoning بھی آرہا ہے جیس بھی آرہا ہے same syllabus ہے کچھ بھی syllabus change نہیں ہوا تو اس میں تمہیں کوئی doubt نہیں ہونا چاہیے جو math انگلیس کے question ہے وہ کتنے question ہے 45 جو جیس کے question سے number آپ questions وہ کتنے 25 اب دیکھو ہر ایک سبتیوٹ کا ویٹیج ہے math کے 30 پہلے math کے 100 questions آتے تھے 200 marks کے اب 30 questions آئیں گے 90 marks کے سمجھ میں you have 30 questions for 90 marks ٹھیک ہے 90 marks کتنے آئیں گے 30 questions per question 3 number کا اور minus marking ایک question غلط ہونے میں ایک number تمہارا کٹ جائے 1 3rd کی minus مارکے ہیں آہ دیکھو یہ 45 question ہے تو marks کتنے ہوگے 135 یہ 25 question ہے تو marks کتنے ہوگے 75 تو یہ دونوں ملا کے کتنا ہوگے 210 یہ دونوں ملا کے کتنا ہوگیا 210 اگر بات کریں sectional کٹاپ کی تو اس میں بھی 30 30% marks لانا کمپل سری u r kate go تو اس میں کتنا ہوگا 63 63 marks english gs کو ملا کے لانے ہی ہے اور math و reasoning کو ملا کے 54 marks تو score کر نہیں ہے اب اس میں ایک چیز اور ہوگئی اب اس میں ایک نئی چیز کیا ایڈ ہوئی ہے وہ بھی میں بتا دوں نئی چیز ایک ایڈ ہوئی ہے اس میں کمپیوٹر 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 جو ہوگا qualifying 20 question ہوگی ٹھیک 3 marks کا question ہوگا 60 marks تو جو computer ہوگا وہ qualifying ہے computer جو ہے same day اگل اسی دن کون سا paper ہوگا typing ٹھیک typing بھی تمہیں پتا 2000 depression آئیں گی ان کو کتنے minutes میں کرنا ہوگا 15 minutes میں وہ qualifying nature کا ہوگا کیسا ہوگا qualifying اس کے marks aid نہیں ہوگی کچھ category ہیں جہاں typing compulsory ہوتی ہے وہ پہ اس کے number تھوڑھا جوڑیں گے کیونکہ اس کی cut off اس کے حساب سے جائے گی جس کے typing جی اچھی ہوگی اسی کو زیادہ weightage ملے گا clear ہے تو main ہے جو main ہے تو جلدی سے بتائیے main کیا ہے کون سا آپ کے لئے main ہے آپ کے لئے دابل آو اور جی این دونوں کا تو جیسے پہلے پریویس پیٹرن ہوتا تھا پریویس جیسے پہلے ہوتا تھا ان کا exam last میں ہو گئی تو ان کی cut off اس کے marks بھی جڑیں گے لیکن اگر inspector کی post جوڑیں یا normal post جوڑیں اگر ہم normal post کو لے کے چلیں تو جو final cut آپ سے بنے 390 کتنے marks سے بنے 390 marks سے بنے 390 390 marks میں آپ کو لانے ہو گی اور ایک چیز میں بتا دوں 300 نف میں جو 300 لے آئے گا اس کو inspector کی post مل جائے گی اور اس بار ایک چیز اور ہے ایک چیز اور ہے کیا چیز آپ کے لئے فائدے مند ہے فائدے مند یہ چیز ہے آپ کو اس بار اس بار جو ہے tire 3 نہیں ہے tire 3 نہیں ہے یہ ھٹا دیا گیا اور جو تمہارا ڈی وی ہوگا وہ ssc نہیں کرے گی وہ department کرے گا تو آپ کا time ہے وہ پانی لگ جو time لگ جائیں گا یہ دیکھ نا جیسے آپ کا exam کی بات کرنے کی paper کم ہوگا paper tier 1 کا exam ہونے والا ہے tier 1 کا exam ہونے والا ہے وہ ہوگا june تک june تک آپ پتہ چل جائے گا آپ کے job لگ یا نہیں اور اگر ستمبر تک آپ کی جوائن سٹارٹ ہو جائے گی تو ایک سال میں جیسے جو ssc کا ڈریم ہوا کرتا تھا تو آپ کا پورا ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں سب سمجھ میں آئی یہ ساری ٹیلی گرام چینل پہ جن جاؤ اب ہم اس کے آگے چلتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے موڈل پڑھا رہے تھے موڈل کا میں نے بیسک بتا دیا تھا اس کے آگے میں آج سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کے آگے میں سٹارٹ کروں گا جلدی سا تب تک سب لوگ لائک کر دو چینل کو سب سب سیسن کو شیئر کر دو اگر کوئی ڈاؤن ہے تو کمینٹ باکس میں جلد اب دیکھو آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتائیے آج کی کلاس میں کیا کیا ہے تو آپ کو پہلے سے ہم نے بتا دیا تھا کہ موڈل کی کلاس موڈل کی موڈل میں میں بیسک موڈل آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کیا میں بتا دیا تھا آج اسی کے آگے ہم تھوڑا اور extend کرتے ہیں کلاس کو آج ہم کیا بتائیں گے آج ہم تمہیں will sell کا use بتائیں گے آج میں تمہیں کیا کروں گا آج میں will sell کا use بتاؤ جلدی سے بولو کمنٹ باکس میں کس کا use بتانے والا ہوں آج سب سے پہلے جو میں بتاؤ گا آپ کو will or sell کا use بتاؤ گا will or sell کا پہلے میں بتاؤ گا will sell کا اس کے پہلے پہلے سب سب پہلے میں start کرتا ہوں will sell کا use will sell کے بارے میں آپ پتا ہوگا start کس کے بارے ہم کرتے will or sell ایک طرف fading لگا will اور ایک طرف fading لگا sell ایک طرف fading لگا will اور ایک طرف fading لگا sell will sell کی جو سب سے بیسک بات تھے اچھا جائے کرتے اور اچھا کہاں کی جائے ہوگی future کی تو will sell کا پریغ ہمیسہ future tense میں ہوتا ہے پہلی چیز یہ جو will or sell ہے اس کا use کہاں پہ ہوگا تو will sell کا future میں ہوگا کون سے ٹین میں ہوگا future tense کے لاوہ کبھی بھی نہیں آئے گا as a model will sell future کے لاوہ کبھی بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب اس کے آگے میں اور بتاتا ہوں will sell کا huge کیسے ہوگا تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں sell کی اگر sell کو دیکھا جائے کس کو دیکھا جائے sell کو sell کے بارے میں پہلے سے پڑھے ہوگے will کے بارے بھی پڑھے ہوگے اگر sell کو دیکھا جائے کس کو دیکھا جائے sell تو جو sell آتا ہے وہ first person کے ساتھ کس کے ساتھ آتا ہے first person first person first person میں تمہیں پتا بات کروگے تو آئی آتا ہے first person plural کی بات کروگے تو we آتا ہے آئی اور we کے ساتھ کس کا پریغ ہوتا ہے sell کے ساتھ لیکن modern انگلز میں سب کچھ نہیں ہر جگہ will آجاتا ہے ہر جگہ sell آجاتا ہے اس کے رس پیپر میں بہت کم پوچھے جاتے ہیں یہ تو basic knowledge کے لئے اور تمہارے knowledge کے لئے کبھی کبھی fill in the blank question آجاتے ہیں تو وہاں پہ دکت ہوتی بچوں کو ٹھیک ہے جو first person میں کس آتا ہے IV کس کے ساتھ آتا ہے first person میں ٹھیک ہے IV کے ساتھ کی آتا ہے sell آتا IV کے ساتھ کی آتا sell اگر میں بات کس کی بات کر تو will کا پری تمہیں پتا ہے جو will کا پری ہوتا ہے یہ سب کو پتا جو will ہے will کا پری پہلے تو second person کے ساتھ ہوتا ہے second اور will کا پری اگر بات کریں second person کی کس کی بات کریں second person کی second person میں چاہے singular ہو یا plural ہو second person میں صرف ایک چیز آتی you you کے ساتھ کی آتا ہے you کے ساتھ will آتا you کے ساتھ will آتا clear you کے ساتھ will آتا بات کرتے third person میں پہلے living being کی female کے لیے کی آتا c clear ہے male کے لیے ہی آئے gah female کے لیے کی آئے c non living کے لیے کسی child کے لیے it اگر ان تینوں کے plural کی بات کریں دے آئے گا ان کے علاوہ ان کے علاوہ اگر کوئی بھی noun آج singular ہو یا plural سبجیک آئے گا ان کے علاوہ اگر کوئی بھی سبجیک آئے گا تو وہاں بھی کس کا پریغ کرتے ہیں وہاں بھی will کا پریغ کرتے کس کا پریغ کیا جاتا ہے یہ ایک normal sense میں بتا رہے ہیں conscious sense میں بتا رہے ہیں normal sense میں تو جلدی سے comment box بتاؤ cell کا پریغ کہاں پہ ہوتا جلدی سے سب لوگ comment box بتاؤ cell کا پریغ کہاں پہ کیا جاتا ہے سب لوگ بتا ڈالو جلدی سے تھوڑا first reply کرو cell کا پریغ کہاں پہ ہوتا ہے سب کو بتاؤ بہت جو سیل ہوتا ہے میں نے بتا ہے وہ سب پرسن کے ساتھ آتا ہے پرسن کے ساتھ پرسن کے ساتھ پرسن میں پرسن میں سیمولر کے لیے آی آتا ہے پلورر کے لیے آتا آتا آدھ آگر سیگنڈ پرسن کی بات کرنے کس کی بات کرنے سیکنڈ تو سیکنڈ پرسن کے ساتھ ایک آتا ہے مہل от you کے ساتھ دلتا ہے پرسن کی بات کریں تھرڈ پرسن کے ساتھ کاجاتا ہے تلتے لوگ کبھی بھی آ جائے گا تو اس کے ساتھ بھی کس کا پریوم ہوتا ہے جلسل سے بتائیے اگر یہاں تک سب کو کلیر ہے اور آگے چلتے ہیں اور چیزوں کو بڑھا آتے ہیں یہ سب کو میں نے بتا دیا لکھا بھی ہے sell and will کیا لکھا ہے sell اور will کیا لکھا ہے sell and will are used to express the simple future of any person کسی بھی person کہہ گا simple future کی بات ہوگی کس کی بات ہوگی simple future کی تو تمہیں میں نے بتایا تھا اگر future کی بات ہوگی تو وہاں پہ کیا آتا ہے future کی بات ہوگی کہاں کی بات ہوگی اگر future کی بات ہوگی فیوچر اگر future کی بات ہوگی تو وہاں پہ کیا آتا ہے یا تو sell آتا ہے یا تو کیا آتا ہے will future tense میں will یا sell کا بریوگ ہوتا ہے اب اور آگے چلتے ہیں اور چیزیں explain کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اب آگے کیا لکھا ہے we mainly we mainly use sell with the first person ہم موقع کے طور پر sell کا use کس کے ساتھ کرتے ہیں first person پرسم کے ساتھ first person کیا تو میں جب ہوتا ہے i کیاฟٹ پرسن ہے اور و kya ہے first person اگر بات کریں sell کی کس کی بات کریں sell کی تو میں نے ابھی بھی بتایا ہے اگر was sell کی بات کروگی تو sell کا use کس کے ساتھ ہوتایا تو imir there وہ و Pop اس کے بعد کا لکھا کس کے ساتھ ہوتا ہے ویل ویاتے وال Gray Class ему سے پریوسریں پھار آتے ہیں دوسری پرسن آتے ہیں کچھ کو بھی ناؤں ملکہ وہ بھی سبجیکٹ آجائے تو وہ کیا لے گا ملکہ آئیں ہے اور سال بے سالآنا اور آئیں کچھ بھی آجائے تو کوئی بھی ناؤں is اخیر楽ی کلائے اور سالود کی stra Verkehr plans کچھ بھی آ جائے سب کے ساتھ کیا آتا ہے جیسے question بھی لکھیں راہول will attend a parliamentary meeting tomorrow راہول کیا کرے گا کل ایک parliamentary meeting meeting attend کرے گا تو راہول کیا یہ ناؤن ہے راہول ناؤن ہے میں نے بولا تھا کسی بھی ناؤن کوئی بھی ناؤن آ جائے اور کوئی بھی ناؤن آتا ہے تو وہ third person میں آتا ہے کم سے person آتا ہے third person میں تو راہول نے کیا لیا راہول will attend a parliamentary meeting tomorrow i shall be going to a parliamentary session tomorrow کیا بولا میں کل کہاں جاؤں گے ملتب ایک سنسدی session میں جاؤں گا ٹھیک ہے تو اب i کیا ہے i first person میں نے بولا تھا first person کے ساتھ کس کا پریوں کرتے ہیں سہل کا پریوں کرتے ہیں جلدی سے بتائیے یہاں تک کسی کو کوئی دکت ہو تو جلدی سے comment box بتاؤ اب چیزیں اور میں تھوڑے ایک sentence لکھ رہا ہوں میں نے ایک sentence لکھا ہم سب ہم ہم لکھ دو سے ہم اسکول جائیں گے میں نے ایک لکھا ہم اسکول جائیں گے ٹھیک ہے اگلا میں نے لکھا دو گھنٹے سے وے دو گھنٹے سے کرکٹ وے دو گھنٹے سے کرکٹ چھوشے لکھتے ہیں صحیح سے وے دو گھنٹے سے وے دو گھنٹے سے کرکٹ کرکٹ کھیل رہا ہوگا وے دو گھنٹے سے کرکٹ کھل رہا ہوگا آپ جلدی سے بتاؤ اس کا دونوں sentence کو translate کرو جلدی سے بتاؤ کس میں وے آئے گا کس میں سیل آئے گا جلدی سے comment box بتاؤ کس میں وے آئے گا کس میں سیل آئے گا دو دھماکے دار question بولے میں نے میں نے کیا بولا تھا اگر آئی وی آ جائے گا کیا آ جائے گا آئی یا وی آ جائے گا تو وہاں پہ کس کا پریوں گے سیل کا پریوں گے ٹھیک ہے آئی اور وی آ جائے گا تو وہاں پہ کس کا پریوں گے کیا جاتا ہے سیل کا پریوں گے کیا جاتا ہے اس کے لعوہ اگر کچھ آ جائے ہی آ جائے سی آ جائے اٹ آ جائے دے آ جائے یو آ جائے یا کوئی اور ناؤن آ جائے اس کے لعوہ کچھ بھی آ جائے اس کے لعوہ کچھ بھی آئے گا تو وہاں پہ کس کا پریوں گے جائے گا سب کو پتا ہے وہاں پہ کس کا پریوک کیا جائے گا وہاں پہ پریوک کیا جائے گا ویلکم تو پہلا سینٹنز میں نے کیا بولا ہم اسکول جائیں گے کہاں جائیں گے پہلا سینٹنز میں نے یہی بولا کیا میں نے بولا کہ ہم اسکول جائیں گے اگر بات ہو رہی ہے ہم اسکول جائیں گے تو وہاں پہ کیسے ٹرانسلیٹ کرو گے تو سب کو پتا ہے پہلے ہم ہم کی بات کریں تو سب سے پہلے کیا آ جائے گا سب سے کچھ کرتے ہو سیل وی سیل ڈو ٹو اسکول یہی تو بنا رہا ہے وی سیل گو ٹو اسکول یہی تو تم نے بنایا ہے اسی ایس ڈو بل او ایل اب اگلے سینٹیز میں میں نے کیا لکھا اگلے سینٹیز میں لکھا وہے دو گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہا ہوگا تو اب اگلا میں بات کر رہا ہوں وہے کی تو ہی آ جائے گا ٹھیک ہے ہی اب ہی کے ساتھ کیا آ جائے گا ہی ویل تو وہاں پہ ہی ویل ہی بھائیب آ جائے گا کہا جائے گا ہی ویل ہی بھائیب اسکے ساتھ بین آ جائے گا ہی ویل ہی بھائیب بین پلائنگ کرکٹ ہی ویل ہی بھائیب بین پلائنگ کرکٹ اور تمہیں پتا ہے فیوچر ٹینس میں فواہرہ سینٹس تو آتا ہی نہیں ہے بچہ فورہ ویسے بھی یہ پیریاد آف ٹائم ہے انجشتیز سمہہ انڈیفنیٹ ٹائم ہے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا فور آ جائے گا فور ٹو آورز فور ٹو آورز کلیر ہو گیا جلدی سے بتائیے یہاں تک سب کو کلیر ہو گیا تو پہلے میں وی آیا وہاں پہ تم نے کیا لیا سین لیا دوسرے میں ہی آیا وہاں پہ تم نے کیا لیا ویل لیا اب بات کرتے ہیں مارڈن انگلیس کی جو مارڈن انگلیس ہے مارڈن انگلیس میں کیا ہوتا ہے اگر میں بات کروں modern english کی آج کل آج کل کیسے use ہوتا ہے تو آج کل کی میں بات کروں modern english میں کیا ہوتا ہے modern english میں چاہے وہ first person ہو چاہے second person ہو چاہے third person ہو اگر normal use میں آرہا ہے کوئی condition نہیں لگ رہے اگر normal use آرہا ہے تو سب کے ساتھ کس کا پریوک کروگے سب کے ساتھ ویل کا پریوک کروگے ٹھیک ہے اور sentence کیسا ہونا چاہیے sentence ہونا چاہیے affirmative affirmative یا negative ملکہ assertive sentence آرہا ہے normal کیسا sentence اگر assertive sentence آرہا ہے تو وہاں پہ آج کل ہا جگہ will کا پریوک ہوتا ہے آج کل ہا جگہ کس کا پریوک ہوتا ہے will کا پریوک ہوتا ہے اگر normal use میں آرہا ہے تو وہاں پہ ہا جگہ کیا آتا ہے will اور اگر تھوڑا standard label میں آرہا ہے اگر sentence interrogative ہے اگر sentence میں کوئی condition دے دی کیا دے دیا گیا condition sentence میں کوئی negative کام ہونے لگا کیسا کام ہونے لگا negative تو negative کام ہونے لگا تو وہاں پہ چیزیں change ہو جاتی ہیں وہاں پہ چیزیں کیا change ہوتی ہیں آئی وی کیا لینے لگتا will آئی وی کیا لینے لگتا will اور باقی سارے جو remain آتے ہیں second person اور جو third person کیا آتے ہیں he see it they are you تو وہ کیا لینے لگتے ہیں sell لینے لگتے ہیں تو جلدی سے بتائیں یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا جلدی سے بتاؤ یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ٹھیک ہے سب کو آگے آوگا سمجھ میں یہاں تک سب کو سمجھ میں آگے 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 اب ایک چیز میں آگے اور بتانے جا رہا ہوں ایک چیز میں آگے کیا بتانے ابھی میں نے بولا ہر جگہ ہے normal جوز میں آج کل ہر جگہ will کا پریوگ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی negative کام ہونے لگے تو آئی وی کے ساتھ will اور باقی ساتھ کے ساتھ لیکن اگر sentence interrogative ہے interrogative sentence ہے کیسا sentence ہے interrogative پرسنے آچک پرسنے سوچ چک ٹھیک ہے interrogative sentence ہے تو interrogative sentence میں کیا ہوتا ہے interrogative میں کوئی condition لگی ہو یا نا لگی ہو positive sense ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے positive sense ہو یا نہ تو وہ اپنے وہی پرانے نیم فالو کرتا وہ modern english کی بات نہیں کرتا وہ کسی کی بات نہیں کرتا وہ پرانے نیم کیا ہے کہ iv کے ساتھ کیا آتا ہے سیل جو میں نے سروات میں ہی بتایا اور باقی ساتھ کے ساتھ آئے گا will interrogative sentence ہے سیل آئے باقی ساتھ آگے اور چلتا اور چیزیں میں explain دوں گا اور deep play جاؤں گا ساری چیزیں جلدی سے بتاؤ یہ clear ہو گیا جلدی سے بتاؤ یہ سب کو clear ہوا یا نہیں جلدی سے comment box بتاؤ یہ سب کو clear ہوا اب آتے basic rules میں جو PPT میں ہیں جو تھوڑا تم پتائیے لوگوں PPT بہت پسند یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا سیل اور will کس کے ساتھ پہلے تو future turns میں آئے گا یہ میں بتا دیا تھا سیل کس کے ساتھ آتا سیل first person کے ساتھ لیکن modern english میں آج ساتھ will آرہا ہے لیکن اگر interrogative ہے تو آئی پھر مرانہ وہی رول لے آئی باقی سارے کھے لے لیں گے will لے لیں گے کبھی will or sell کا error نہیں آتا ہے اگر آئے گا تو fill in the blanks میں آئے گا سیل کس میں آئے سیل اگر دیکھو آب دیکھو کیا لکھائیں order to express certain situations سیچویشن ہیں اور جب یہ سیچویشن ہیں تو اس میں سیچویشن میں ہوتا کیا پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو سیل ہے جو پہلے بات کسی سوری ہو جو سیل ہے کیا ہے سیل جو سیل ہے اس کا یو کیسے ہوتا ہے میں بتا دوں جو سیل ہے سیل کا پریوگ سیکنڈ اور تھرڈ پرسن میں ہونے لگ اور ویل کا پریوگ ہوتا ویل کا پریوگ ہوتا ہے پرسن میں کیسے یہ بھی میں بتا دوں ویل کا پریوگ پرسن میں کچھ کنڈیشن ہوتی ہے سیٹین سیچویشن ہوتی جیسے مطلب کیا ہو تا مطلب کہیں پہ دھمکی دے دیا جائے کہیں پہ ڈیٹرمنیشن ہو کسی سے وعدہ کیا رہا ہو کسی کو آدیش دیا جا رہا ہو تو آئی وی کے ساتھ باقی ست کے ساتھ کیا 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 ہو اگر کمپلسن ہو مطلب بادتہ ہو اگر کسی کو دھمکی دی جا رہی ہو اگر دیٹرمنیشن ہو دیٹرمنیشن تو جانتے ہو کسی ست ہو کلیر اگر پرامیس ہو اگر پرامیس ہو اگر کمانڈ ہو دو ید اپی ان انٹیروگیٹی سینٹینز وی مست یونج ونلی سیل وی آئی وی اور میں ابھی بتایا تھا کہ انٹیروگیٹیو سینٹینز میں صرف اس کا یونج کیا جاتا ہے سیل کا پریغ کیا جاتا ہے انٹیروگیٹیو سینٹینز میں آئی وی کے ساتھ سیل باقی ساتھ ساتھ چاہے کوئی بھی کنڈیسن لگی ہو کسی بھی پرکار کے کنڈیسن لگی ہو یہاں تک سب کو کلیر ہو گیا یہاں تک کلیر ہو گیا جیسے میں نے سینٹینز بولا میں تمہیں مار دوں گا میں نے سینٹینز بولا کیا میں نے بولا میں تمہیں میں تمہیں مار دوں گا میں تمہیں مار دوں گا ٹھیک ہے اگلا میں نے بولا ہم سی جی میں پاس ہو جائیں یہ کیا ہے ہم اس بار سی جی میں پاس ہو جائیں گے دو سینٹینز میں نے بولے جلدی سے چینج کرو دونوں کو جلدی سے چینج کرو پہلے میں دھمکی دے جارہی ہے پہلے میں دھمکی جب آ جائے تمہیں پتائے پہلے میں بات کس کی ہو یہ دھمکی دھمکی کی بات ہو ہے تو تمہیں پتا ہے کہ آئی وی کے ساتھ کی آئی دھمکی کا سینس ہے تو تمہیں پتا ہے آئی وی کے ساتھ کی آئی جائے گا آئی وی کل یو کیا بنایا تمہیں آئی وی کل یو کل یو اگر سیمپل سا بنا دیا آئی وی کل یو لیکن اگر اسی کا ہمیشہ سیل آئے گا سیل آئی کل وہاں پہ کچھ بھی نہیں چلے گا کس کا پریوک کروگے سیل کا پریوک کروگے کس کا پریوک کروگے سیل کا پریوک کروگے اگلا میں نے بولا ہم سی جیل میں پاس ہو جائیں گے یہ ڈیٹرمنیشن کی بات ہو رہی ہے کس کی ہی بات ہو رہی ہے تو کی آ جائے گا we sell we sell pass incision we sell pass incision ہم ہے نا ہم ہم کی بات ہے تو we sell آئے گا سب کو پتا ہے کیا آ جائے گا we will آ جائے گا کیونکہ اس میں بھی سیل نہیں آئے گا کھا آ جائے گا ٹھیک ہے اگر اس کا interrogative بناؤ تو interrogative میں فیل سے کیا آ جائے گا sell we pass incision وہاں پہ کوئی بھی نیم نہیں چلے گا وہاں پہ نیم نہیں چلے گا وہاں پہ determination کا نیم نہیں چلے گا وہاں پہ سیم ہی رہے گا اگلا دیکھو اگلا میں اگلا sentence کیا بولا اگلا sentence کیا بولا دیکھو میں بتایا کیا کیا تھا تمہیں بتایا کیا کیا تھا یہ بھی تمہیں پتا ہو نا چھے determination promise و و willingness ہو clear ہے سب جگ ہے کس کا کرو گے آئی بی کے ساتھ باقی سارے کے ساتھ اگلا میں نے بولا و و تمہیں و تمہیں اگلا میں نے بولا و تمہیں اچھے سلید دیتے کیا میں نے بولا و تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا یہ promise ہے کہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا اب بات کس کی ہو رہی promise کی بات ہوتی تو you know that جب promise کی بات ہوگی تو he کے ساتھ سیل آئے گا یہ اب میں نے بتایا کس کا پریغ ہوگا he کے ساتھ سیل کا پریغ ہوگا کیسے بناوگے he sell he sell never leave you کیا بنایا تمہیں he sell never you never leave you وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے وہ تمہیں بیچ میں کبھی نہیں چھوڑے گا تو یہ بھی بنا سکتے تھے اگر اسی کا interrogative میں یہ نیم نہیں چھلے گا وہ پہ promise promise والا کوئی بھی نیم نہیں چھلے گا وہ پہ same رہے گا جیسے پہلے آتا تھا کیا بنے گا وہ پہ phish will آ جائے گا will he will he never leave you will he never leave you last میں interrogative sign آ جائے گا last میں interrogative sign آ جائے جلدی سے لگا لو ٹھیک last میں interrogative آ جائے گا clear یہ چیزیں تمہیں میں بتای ہوں گی یہ ساتھ دیکھو یہ interrogative آیا تھا clear ہے تو جب interrogative س intense ہوگا تو وہاں کوئی نیم نہیں چھلے گا آئی وی کے ساتھ ہمیشہ interrogative میں sell آئے گا چاہے وہ بھولی دھمکی دی جارہی ہو چاہے determination ہو چاہے promise ہو چاہے compulsion ہو کچھ بھی ہو interrogative ہے تو آئی وی کے ساتھ سیل آئے گا باقی سب کے ساتھ آئے گا یہاں تک آگے چلتے ہیں آگے چیزیں explain کرتے ہیں اور detail میں بتاتے چیزیں پہلے لکھا ہے ہم جا سکتے ہیں یہ بھی بول سکتے کہ میں جاؤں گا اب interrogative سینٹنس ہے تو interrogative میں تمہیں پتا ہے کبھی وی کے ساتھ آئی نہیں آئے گا ہمیسا sell کے ساتھ آئی آئے گا یہاں پہ لکھا دے یہ بلکل صحیح ہے تو یہاں پہ یہاں پہ جو ہے interrogative سینٹنس آئی کے ساتھ آگیا آئی کے ساتھ آیا تو یہاں پہ ہٹا کے کیا کر دوگے سیل آئی کیونکہ کوئی بھی نہیں چلتے جلدی سے بتاؤ یہاں تک سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا ٹھیک ہے آپ ایک کو بات کرتے کمپل سن کی کر دوں گا تو جب میں نے بتایا تک کمپل سن ہو کیا ہو بات دیتا ہو سب کے جب کہیں بھی کمپل سن ہوگا تو تمہیں پتا آئی بی کے ساتھ کیا آئے گا آئی بی کے ساتھ سیل آئے گا جو باقی سارے ہیں یو یو یا ہی سی اٹ دے ان کے ساتھ آجائے گا یو ہی یا باقی سارے جو بھی ہیں ان کے ساتھ آجائے گا ان کے ساتھ بی ہو جائے گا کل سبح تک میں اپنا کام سماپ کر دوں گا یہاں پہ کمپل سن ہے جب کمپل سن ہے تو تمہیں پتہ آئی وی کے ساتھ کی آئے گا آئی وی کے ساتھ آئے گا باقی ساتھ کے ساتھ آئے گا سی 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 پروجیکٹ بائی ٹومارو ماننگ وہ کل سبھے تک کیا کر دے گی پروجیکٹ کو تم کر دے گی اب وہ ہے یہاں بھی کمپل جائے سو اس سی سی جلدی سے بتاؤ سب کو سمجھ میں آیا اب دیکھو اگلے میں کیا لکھا ہے اگر تھمکی کی بات ہو جب تھمکی بات ہوگی تو وہاں بھی تمہیں پتہ جب تھمکی بات ہوگی تو آئی وی کے ساتھ کی گا وہاں بھی آئی وی کے ساتھ آئے گا اور جو باقی سارے سیل آنے گا تو لکھا بھی ہے میں تھیب کے اوپر یا تھیب کے ویروز میں چور کے ویروز میں کیا کر دوں گا ایف آئی آر فیل کروں گا یا ایف آئی آر کر دوں گا اب بتا ہے ایف آئی آر کرنا بھی ایک تھمکی ہی ہے بول رہا ہے کہ میں کر دوں گا تمہارے اوپر ٹھیک ہے تو آئی کے ساتھ کیا ہے ایف آیا پھر دوسرا کہہ لکھا تھا کرمینل سیل بھی انکارنیٹڈ ہو سکتا ہے انکارنیٹڈ ہو سکتا ہے یہ صحیح کر لینا تو کرمینل کی بات ہے کرمینل ہو ایسے تو ناؤن ہے تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن کے ساتھ ویل آتا ہے لیکن بات ہے دھمکی کہ تو سیل آیا اب دیکھو اگر بات ہو ڈیٹرمنیشن کی درہ نیست ہے تو پھر سے ویلیم آئی بھی کے ساتھ باقی کے ساتھ سیل کیا لکھا آئی ویل ورک ڈے این ایڈ میں کیا کروں گا رات دن کام کروں گا تو فینیس ڈس پوژیکٹ آن ٹائم اس پروژیکٹ کو سمجھ میں سماپ کرنے کے لیے میں کیا کروں گا رات دن کام کروں گا کیسے کام کروں گا رات دن کام کروں گا تو آئی کیونکہ ڈیٹرمنیشن کی بات ہے تو آئی وی کے ساتھ کیا آئے گا ویل آئے گا باقی سب کے ساتھ کیا آئے گا سیل لیکن انٹیروگٹیو اگر بناو پھر انٹیروگٹیو کیا ہو جائے گا انٹیروگٹیو کیا ہو گا سیل آئی ورک ڈے سوری سیل آئی ورک ڈے اینڈ نائٹ تو فینیس ڈس پوژیکٹ آن ٹائم کلیر ہو گیا اگلے میں چلتے ہیں دا پولٹیکل لیڈر فیسے ناؤن آگیا تھرڈ پرسن آگیا اب دیکھو یہاں پہ ڈیٹرمنیشن ہے تو تھرڈ پرسن کے ساتھ کیا آئے گا ڈیٹرمنیشن کے سنس میں تھرڈ پرسن کے ساتھ کیا آئے گا سیل آ جائے گا جلدی سے بتائیے یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا یا نہیں یہاں تک چیزیں کلیر ہوئی یا نہیں جلدی سے بتاؤں ٹھیک ہے جلدی سے بتاؤں اب دیکھو اگر پرامیس کی بات اگر کسی سے وعدہ کر رہا یا کسی کو آدیش دے رہا تو پھر سے آئی کے ساتھ بھی لائے گا آئی ویل ہیلپ دا سیڈی جنس نیڈ آف آر نیڈ آف آر کا ملد ہوتا ہے جرورت کے سمیں اس جرورت کے سمیں میں کیا کروں گا ناگرکوں کی مدد کروں گا تو یہ پرامیس ہے آئی کے ساتھ بھی لائے لیکن اگر انٹیروگیٹیو بناو گے تو کہے گا سیل آئی آ جائے گا اگر تم فرسٹ آ جاؤ گے تو تمہیں کیا دیا جائے گا وہ پہار دیا جائے گا یہ بھی پرامیس ہے یوں کے ساتھ سیل آ گیا لیکن اگر دیکھو یوں کے ساتھ کیا یا سیل یوں سیل سویچ آف دا لائٹ وین یوں لیو کلیر ہو گیا آج دیکھو اب آگے رول میں چلتے دو رول ہو گئے نارمل رول میں نے بتایا تھا کہ آئی بھی کے ساتھ سیل اور باقی ساتھ کے ساتھ ویل پھر میں نے بتایا کہ ہم کئی بھی پرامیس ہو کمانڈ ہو کمپلسن ہو ڈیٹرمنیشن ہو تو آئی بھی کے ساتھ ویل باقی کے ساتھ سیل اور انٹیروگیٹیو میں ہمیشہ آئی بھی کے ساتھ سیل باقی کے ساتھ ویل اب بات کرتے ہیں کیا لکھا ویل اینڈ سیل آر فالوڈ بائی ان انفینیٹیو ویڈاؤ ٹو بینا ٹو کے انفینیٹیو آتا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں بے ایر انفینیٹیو کیسا بولتے ہیں بے ایر انفینیٹیو بولتے ہیں جہاں پہ ٹو نہیں آتا ٹھیک ہے جہاں پہ ورم کی فرسٹ فارم آتی ہے اسے بے ایر انفینیٹیو کرتے ہیں لکھا کہ آئی سیل ٹو گو ٹو دا مارکیٹ تو میں پتہ ہے ٹو گو نہیں آئے گا کیا آئے گا آئی سیل گو ٹو مارکیٹ کلیر ہو گیا جلدی سے بتاؤ یہاں تک سب کو کلیر ہو گیا اب اور آگے چلتے ہیں اب بات کرتے ہیں کوئیسٹن ہے نگیٹیو جار میٹ ویڈاوٹ ڈو جو کوئیسٹن ہو نگیٹیو ہیں ان میں کیا نہیں آئے گا ڈو نہیں آئے گا ویل یو گو ٹو مارکیٹ تو دیز ویل سی نوٹ ٹی کلیر ہو گیا دے یاریز نو ایس اندہ تھرڈ پرسن سنگلر سنگلر میں سی ویل ویٹ سیاں میں دیکھو ایس نہیں آئے گا کیا آجائے گا سی ویل ویٹ آجائے گا کیا آجائے گا سی ویٹ ایس یا ایس کا پریوم نہیں ہوگا دو فارمز کا پریوم نہیں ہوگا ٹھیک ہے دو مدب موکجلری ویل دو نہیں آئے گا ان ایمپریٹیو سینٹنس سٹائٹنگ بھی لیٹس جو لیٹس سے سروع ہوتے ہیں تو ان کا کوئیسٹن ٹیگ ہم کسے بناتے ہیں سی لیٹس ویٹ تو اس کا کیا بنے گا سی اگر لیٹس سے کوئی سینٹنس سروع ہو رہا تو اگر اس کے علاوہ کسی سروع ہو رہا تو بناتے ہیں سی 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 کسی کو سلا دینے کیلئے بھی ہوتا ہے جیسے سی ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہئے کمپلین فیل کر دینا چاہئے اگر سی 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 ہے تو سی سی نہیں آتا تو میں پتہ سی سی کسی ہو جاتا ہے سو کسی ہو جاتا ہے کسی ملے گا اور ملے گا سی 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 س س س س س س پتہ ملے کسی جائے گا آپ دیکھو کیا لگا ان کیس اگر کوئی اگر کوئی universal truth ہے کوئی ڈیا فریج ہے کوئی فیکٹ ہے تو یہ رول کام نہیں کرے گا جیسے کیا بولا وی ورد ٹوڑڈ ہے کوئی یہاں پہ ٹول آیا ٹھیک ہے تو ایوری ٹھیک ساتھ یہ جا گیا سیمپل فیوچر جیسے ویل سیل کا پریغ ایج سون ایج کے ساتھ نہیں ہوتا یہ کیا ہے یہ میں بھی پڑھاؤں گا سون ایج پروائی ایج جو سب ساتھ سیل کا پریغ نہیں ہوتا یہ کیا ہے کنڈیسنل بتانے والے کبھی بھی سیل کا پریغ نہیں ہوتا ہے کیا لیکن کبھی کبھ ویل کا پریغ نہیں ہوگا اور کبھ بھی نہیں ہوگا تو کیا جائے گا دوسری کلان جو سیل کا پریغ ہو سکتا ہے جلدی سے بتائیے اور آپ سب کو پتا ہے کہ کسی کو کوئی داؤ ہے کسی کو کوئی چیتا ہے سم موسیہ ہے کوئی دکت ہے تو جلدی سے کمنٹ باکس میں بتاؤ جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ اگر یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو جلدی سے کمنٹ باکس میں بتاتے ہیں اگر ڈاؤٹ نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اور اگلی کلاس میں کیا کروں گا کیا کروں گا کیا کروں گا سسسی سی جیل کی 20,000 ویکنسی راگی ہیں تو سارے لوگ جو گریجویٹ ہیں فارم فیل کر دو اس کی کروسیل ڈیٹ ہے آٹھ اکٹوبر آٹھ اکٹوبر سے پہلے تمہارا گریجویٹسن کا فائنل ریجلڈ کا فائنل یئر کا ریجلڈ آ جانا چھے جلدی سے سبھی لوگ کیا کر دو لائک کر دو سیئر کر دو چینل کو سبسکرائب پرو اب سیسن تھوڑا لمبے لمبے ہوں گی تو کھانا وانا کھا پی کے بیٹھا کروں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا جلدی سے بتاؤ کوئی ڈاؤٹ ہے اور جلدی سے بتاؤ کی مارڈل جیسے ختم ہوگا اگلا ٹاپک تمہیں کون سچی ہے دو تین کلاس میں میں مارڈل ختم کر دوں گا اس کے بعد تمہیں جو بھی ٹاپک جیے جلدی سے کمنٹ باکس میں بتاؤ یہاں تک سب کو کلیر ہے یہاں تک کسی کو کوئی دکت ہو تو کمنٹ باکس میں بتاؤ نہیں تو ہم لوگ چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹیٹا بائے بائے جائے ہن یو سی لائک میں جھوڑ جاؤ وہاں پہ آپ کو پی ڈی اف مل جائے گی دھنیوان